ڈلی میں عام آدمی باٹی نے عام لوگوں کو سوا سمبندی تحفہ دیا ہے عام آدمی کلینک کی شروعات ہو گئی ہے حالانکہ اس دوران یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ سی ایم کے زیوال کو ادھاٹن کے لیے جہاں تک جانا تھا وہیں تک سڑک کا نرمان کیا کیا ڈلی کے عام آدمی پارٹی کی سرکار بے شک ہی کئی ویوادوں میں فستی جا رہی ہے لیکن انہی سب کے بیچ عام جنتہ کے لیے مکھی منتری اروند کیجریوال نے نایاب تحفہ پیش کیا ہے ڈلی کے پیرہ گڑی میں پہلے محلہ کلینک کی شروعات ہو چکی ہے نام دیا گیا ہے عام آدمی کلینک آج ڈلی میں پہلا عام آدمی کلینک شروع ہوا ہے جس کو بہت کم کسٹ پر بنایا گیا لگ بگ 15 سے 20 لاکھ روپے کے قریب اس کی کسٹ آئی ہے اور جبکہ پہلے کئی لاکھ کچھ کروڑ روپے میں ایک ڈسپنسری بنا کرتی تھی اس خاص موقع پر کیجریوال کے ساتھ ساتھ سواستیونتری ساتیندری جائن بھی موجود تھے ڈلی سرکار کا دعویٰ ہے کہ پہلے فیز میں اسی طریقے کے پانچ سو عام آدمی کلینک بنائے جائیں گے جہاں غریب تبکے کے لوگوں کو مفت میں علاج اور مفت میں دوائیں دی جائیں گے ایمبولنس سیوہ بھی فری ہوگی ایک پورا ائر کنڈیشنڈ کلینک ہے اندر ایسا ماحول ہے جس سے آپ کسی بہت ہی اچھے پرائیویٹ ہسپٹل میں جاتے ہیں بہت بڑے پرائیویٹ ہسپٹل میں وہ ماحول ہے اندر اور گریبوں کو اب اتنی اچھی سوویدہ ملے گی تو یہ پہلا پروٹوٹائیپ ایک طرح سے بن کے تیار ہوا ہے حالانکہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ادھگھاٹن سے پہلے تک اس کلینک کا نام دلی محلہ کلینک تھا لیکن اچانک سے اس کا نام بدل کر آم آدمی کلینک کر دیا گیا آپ کا کہنا ہے کہ آم آدمی کلینک سے جگگی جھوپڑی جنتہ فریٹس رہنے والوں کو فائدہ ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ لگاتار ویوادوں سے آپ کی بگڑتی شوی کو اس قوایت سے کچھ سکون بھی مل جائے تمام ویوادوں کی بیج آج مخمانتری اروند کیجریوال نے عام آدمی کلینک کا ادھگھاٹن کیا لیکن دیکھنا ہوگا جس طرح سے اس کلینک میں انتظام کیے گئے ہیں کیا آنے والے دنوں میں اسی طرح کی سوویدہ لوگوں کو مل پاتی ہے یا نہیں کیمرہ پرسن ہیمنت کمار کے ساتھ پنکت جہن ڈلی آج تک